نمسکار لے کر آیا ہوں کمبو ویڈیو اور اس میں ایک ہی ویڈیو میں دو فصل آج ہم کور کریں گے دونوں فصل آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں گی اتنی اچھے طریقے سے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں تو دیکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے ہیلو ہی ویڈیو میں سنجے کمار آج ہوں آپ کے سامنے آپ کا اپنا سٹڈی چینل لے کر کے سٹڈی ٹیپل ایٹ اور جیسے جیسے آپ کے ایکزام یعنی کی ایسس کا جو پیپر ہے وہ نزدیک آتا جا رہا ہے اسی طرح سے میں آپ کو ایمپورٹنٹ کوئیسن کے ویڈیو میں جو ہے ریوائز کرواتا جا رہا ہوں تو آپ اچھے سے ان پرشنوں کو دھیان سے سنتے رہیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجئے چاول کے ویڈیو میں ہم پڑھ رہے ہیں چاول کو دھان بھی کہا جاتا ہے دھان اور دھان کا سب سے بڑا اتپادک راجے ہمارے دیش میں چھتیس گھڑ ہے بھارت کی چاول کی ٹوکری کہا جاتا ہے چھتیس گھڑ کو اب اس کے بعد ہریانہ میں جو چاول اتپادک چھتر ہیں وہ ہے کرنال کرو چھتر یمنا نگر کرنال کرو چھتر یمنا نگر تو اس طرح سے یہ تین جو جلے ہیں ملکہ کے ایک بیٹ بناتے ہیں جو چاول اگانے کا کاریے کرتے ہیں تو چاول کی کھیتی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کاریے کرنے والی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پودھے کی پہلے تو جو ہے ہاتھوں سے روپت کیا جاتا ہے پہلے پودھے تیار کی جاتے ہیں پھر اس کو ہاتھوں سے زمین میں روپت کیا جاتا ہے روپن کرسی بھی بولتے ہیں اس کو روپن کرسی پرسن پوچھ سکتا ہے کہ کسی ایک روپن کرسی کے وشے میں ورنن کیجئے تو آپ اس کا ورنن کرسکتے ہیں اس کا کس کا دھان کا اب یہ دھان جو ہے اس کے لیے تاپمان کتنا چاہیے دیکھیں تاپمان جو ہے زیادہ تاپمان ہونے کی آسکتہ نہیں ہے تیس گلری سینسز تک کا تاپمان دھان کی کرسی کے لیے وہ پیوپت مانا جاتا ہے اب آگے دیکھیں ورشا ورشا کیونکہ ایک دھان کا پودھا جو ہے اس کی جڑ میں پانی کا کھڑا رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو اس لیے اس کے کھیتی کے لیے سو سینٹی میٹر ورشا ہونا اتیدھی کا آشک ہے اس کے بعد آتی ہے مٹی تو جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دھان کے پودھے میں اس کی جڑ میں جو ہے پانی کا کھڑا رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو اس پانی کو کھڑا رہنے کے لیے مٹی بھی تو آمنی چاہیے جو پانی کو رشنے نہ دے تو ایسی مٹی ہے جلوڑ مٹی جلوڑ مٹی جو ہے یہ پانی کو رشنے نہیں دیتی اور یہ پانی کو کھڑا رہتی ہے تو جلوڑ مٹی اس کے لیے اپیوپت مانے گئی ہے سیچائی اس کی کرسی کے لیے سیچائی کی بہت آسکتا وقتی ہے پہلے تو دیکھیں ورشا جو ہے سو سینٹی میٹر سے ادھیک چاہیے ورشا سو سینٹی میٹر سے ادھیک چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے سیچائی میں ٹیوگل نہر اور کریترین شادنوں سے سیچائی کی جاتی ہے تاکہ برپور پانی اس کے فصل کو مل سکے اتھپادک میں دیکھیں میں نے چار چے بتائی ہیں چار چے کیا ہے چے فور چاول چائے چینی اور چین چاول چائے چینی چین ان تینوں میں چین نمبر ون پہ ہے ویسو میں اور چین کے بعد جو ہے بھارت اور شری لنکا اور مستر یہ جو ہیں چین کے بعد آتے ہیں اور یہ تھی دھان کی کھیتی آپ کی اور دیکھ لیتے ہیں ہم بھارت میں بھی دھان جو ہے کہاں پر سب سے زیادہ اگائی جاتی ہے دھان جو ہے بھارت میں چھتیزگر میں نے آپ کو بتایا وہ ہے پھر پسچن بنگال میں بھی دھان کی کھیتی کی جاتی ہے کچھ تمیل نارو میں بھی کی جاتی ہے تو ان چھتروں کو بھی پوچھ سکتا ہے میپ میں بھرنے کے لیے کہ دھان کی کھیتی والے چھتر کو درسائیے کسی ایک ایسے چھتر کو درسائیے جہاں پر دھان کی کھیتی زیادہ کی جاتی ہے تو آپ پسچن بنگال چھتیزگر چھتیزگر کے آسپاس والا جو چھتر ہے وہ تو آپ یہ پرسن کو بار پر سنیے اور اچھے سے لرن کرنے کی آئیے ہم دوسری فصل کے ویسے میں جان لیتی ہیں دوسری فصل میں نے لیتے ہیں یہاں پر روڑ روڑ کی بھی کھیتی کی جاتی ہے آپ کہیں گے جی روڑ ہو گیا جاتا ہے روڑ کی کھیتی کی جاتی ہے پیڑ کے دودھ کو کٹھا کر کے پھر اس کو وال کر یا چھان کر یا جمع کر جیسے بھی ہے روڑ کیا بنایا جاتا ہے اور پھر وہ مارکٹ میں بھیجا جاتا ہے روڑ کو کرترین بھی بنایا جا سکتا ہے اور عوضوں سے بھی پراب کیا جاتا ہے تو روڑ جو ہے پیٹورین سے بھی پراب کیا جاتا ہے تو آپ دیکھئے روڑ کی کھیتی روڑ کی کھیتی بلکل دھان کی کھیتی کے برابر ہی اس کی بھی بھوگولک دسائیں ویسی ہی ہے جیسے بھوگولک دسائیں دھان کی کٹھسی کے لیے چاہیے وہی بھوگولک دسائیں جو ہیں وہ روڑ کی کھیتی کے لیے چاہیے روڑ کی کھیتی کے لیے تاپ مانت تیس ڈگری سیلشیس تک تیس ڈگری سیلشیس تک ویسے تو آپ کو کیسے ملے گا کسی کا ملے گا ایک کسی کا ملے گا ستائیس تو کسی کا ملے گا پچیس تو آپ کر سکتے ہیں بیس سے بیس ڈگری سیلشیس سے تیس ڈگری سیلشیس تو اس طرح دیکھیں میں نے کہا تیس ڈگری سیلشیس تک کیونکہ روڑ کی کھیتی کی جا رہی ہے تو دھان کی اور روڑ کی کھیتی کے لیے ورشا بھی لگ بگ سمان ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی سو سینٹی میٹر ورشا ورشا چاہیے سو سینٹی میٹر سے جیادہ چاہیے کم نہیں چلے گی جیادہ چل جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مٹی مٹی اس کے لیے جلوڑ جلوڑ مٹی اس کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ اپیوگی ہے اور روڑ کی کھیتی کے لیے سیچائی جو ہے یہ ہے یہ ہے اس نم جلوائیو کا پودھا ہے یہ ہے نم جلوائیو کا پودھا ہے نم جلوائیو کا پودھا ہے پیڑ بھی بن جاتا ہے سنسے میں نہ رہیے ٹھیک ہے تو پودھا بھی بول دیتے ہیں اس کو کیونکہ کرسی مانی جاتی ہے اس لیے تو پیڑ ہے نم جلوائیو میں پنپنے والا پیڑ ہے اس میں ورشا سے سیچائی تو ہوتی ہی ہے اور بھی ان میں کریتریم سادھنوں سے اس میں سیچائی بیوستہ کی جاتی ہے اتپادک اتپادک میں سنسار میں وشو میں وشو میں تھائی لینڈ تھائی لینڈ سب سے بڑا اتپادک دیش ہے تھائی لینڈ اور یہ تھائی لینڈ جو ہے روڑ کو سب سے زیادہ اتپن کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے بھارت ہے سری لنکا ہے اور ملیشیا ہے کچھ اور بھی دیش ہیں تو آپ یہ تین چار یاد رکھیں بھارت سری لنکا یہ آپ نام یاد رکھیں ایک نام پوچھے دو نام پوچھے تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور بھارت میں کہاں اگائی جاتا ہے یہ کیرل میں کیرل میگھال تو سٹوڈینٹ آج کے لیے اتنا ہی اور پھر ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اور اس میں میں کچھ اور فشلوں کے ویسے میں آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ بھی اپنا جو ادھیان ہے جو لرننگ کا کاریہ ہے وہ بڑے اتساہ سے کرتے رہیے آپ کا پیپ پر بہت اچھا جائیں ایسی کامنا میں بھاگوان سے کرتا ہوں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک کمنٹ شیئر بھی کرتے رہیے دھنیواد